نمسکر ساتھیوں میں آپ کا ساتھی دنیش بہرہ لوگ سبا چناؤں کو دیکھتے ہوئے راجستان کے مکہ بنتری بھجن لال سرما کا آج پہلی بار آپ دیکھئے ایک دیوشی دورہ بڑا ایمپورٹنٹ دورہ تھا کیونکہ مکہ بنتری بننے کے بعد میں پہلی بار بار میں رائے تھے آپ دیکھئے گڑا مانانی کے اندر شیڑوا کے اندر جس طریقے کا ساماجی کارکنم تھا اس کے بعد میں سیدھا سرپنچوں کے ساتھ میں ایسا بتایا جاتا ہے پیتالیس سے رکر سیتالیس منٹ تک لگاتار سموات کیا اور یہ جاننے کی کوسیس کی کہ بورڈر کے علاقے کے جو سرپنچ ہے ان علاقوں کے اندر کیا کچھ دکت ہے اور بقائدہ اس کے لیے ہور کر کر آئے تھے اور جو پنچائیتی راج کی تھی سیکیٹری ہو تمام جتنے بھی عدیقاری تھے سب ساتھ بیٹھے تھے اور کافی سمجھیاں کے بارے میں موٹے طور پر کہا جا رہا ہے کہ دو تین سمجھیاں اس علاقے کے لوگوں میں سرپنچوں نے رکھی جس میں سب سے پہلی سمجھیاں تھی پانی کو لے کر تھی اور دوسری تھی گوشالا کو لے کر اور اس کے بعد سی جے بکی منتری بھاجرلال سرما ہے وہ یہی پر پہنچے جہاں پر آپ دیکھئے کارکرتاؤں کے ساتھ میں آپ ویزولز کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ سواد کیا اور خاص طور سے فوکس اس بات پر رہا کہ جس طریقے سے دس سالوں میں دیش کے پردان منتری نرندر موڈی نے جس طریقے سے کام کاج کیا ہے ویسوہ کے اندر بھارت کی چھوی بنی ہے اور اس بار کا جو لقشے ہے پچیس کی پچیس سیٹے جیتنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک نیا ٹارگیٹ ہے وہ سیٹ کر کے گئی کل ملا کر آپ دیکھئے جس طریقے سے دیش کے گرام منتری ابھیسہ کالائے تھے بیکانیر کے اندر اس کے بعد میں ادھے پور کے اندر اور اس کے بعد میں جیپور کے اندر لوگ سبا چناؤں کو لے کر جو ایجنڈا سیٹ کیا تھا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بھجن لال دیکھیں صاف طور پر اور سیدھے طور پر ٹارگیٹ دیا ہے چائبار میں جوسل میں لوگ سبا سیٹ ہے جہاں پر پچھلی بار آپ دیکھئے کیلاش چوڑری جو کی ورطبان کے اندر موڈی سرکار کے اندر منتری ہے تین لاکھیا تین لاکھ سیتیس ہزار ووٹوں سے جیتے تھے لیکن اس بار کا جو ٹارگیٹ ہے بی جے پی نے ایک بڑا ٹارگیٹ لیا راجستان کے اندر جتنے بھی لوگ سبا سیٹے ہیں پچیس کی پچیس لوگ سبا سیٹوں پر کم سے کم پانچ لاکھ ووٹوں سے جیتنا اور اسی کو لے کر تمام طریقے سے بھجن لال سنما نے قریباً دس منٹ تک بھاسن دیا اور دس منٹ کے بھاسن کے دوران بتایا کہ کس طریقے سے دو آزار چودہ سے پہلے کا بھارت کیسا تھا دو آزار چودہ کے بعد میں کیا کچھ ہوا ان تمام چیزوں کو لے کر کارکرتاؤں کو لے کر اور کارکرتاؤں کی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ کوویڈ کے اندر انہوں نے اپنا ایکسپریئنس شیئر کیا کہ کوویڈ کے اندر کس طریقے سے میں پردیش مکھیالے پر بیٹھتا تھا لوگ فون کرتے تھے بارمیر کے کارکرتاؤں چلے جاتے تھے تھے تمام لوگوں اس کو باتچیت کی اور سیدھے طور پر کل مراکر آپ دیکھئے اور اس دوران آپ دیکھئے جو بارمیر زلے سے جو بی جے پی کے ودایق ہے چاہے آدورام میگوال ہو یا پھر آپ دیکھئے منتری کےکے وشنوی ہو کلاس چودری جو کی کینزر میں منتری ہے وہ ہو یا باقی جتنے بھی بی جے پی کے نیتہ تھے وہ ساتھ میں نظر آئے کل مراکر لوگ سوار چناؤں کو لے کر جو دیش کے گرہ منتری امیستان نے ایجنڈا سیٹ کیا تھا اسے آگے بڑھایا اور ٹارگیٹ دیا کہ پانچ لاکھ ووٹوں سے اس بار لوگ سوار کا چناؤں جیتنا ہے دنیش بورا بارمیر راجستان تک موسیقی